بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دلیشیس شاہی ٹکرے کی ریسیپی کے ساتھ میچے سموچ کے پاورچہ خانہ میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں انگریڈینٹ کارڈ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں باز کر کے دیکھ لیجیے گا تو آئیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا دودھ خوشک دودھ یعنی ڈرائی ملک اور چینی اور ڈبل روٹی کے پیسز اور کچھ ڈرائی فروٹ اور تھوڑا سا ہم نے لیا کون فلور اور ساتھ میں کون فلور کو مکس کرنے کے لیے تھوڑا سا لیکوٹ دودھ تو چلیں آئیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اس طرح کی ڈش ہمیں فلیٹ ڈش ایک چاہیے ہوگی تو چلیں آئیں جلدی سے چھٹ پٹ ریسیپی کی طرف چلتے ہیں تو میں نے ڈیڈ لیٹر دودھ کو آگ پر رکھا اور اس میں خوشک دودھ ڈال دیا یعنی ایک کپ ہم نے خوشک دودھ لیا اور ڈال کر اچھی طرح ہم نے مکس کر لیا جب اچھی طرح مکس ہو گیا تو ڈیڈ کپ ہم نے چینی لی اور وہ بھی اس میں ڈال کر اور اچھی طرح مکسنگ کنٹینیو رکھی بہت احتیاط سے آپ مکسنگ کریں اور پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے سائٹ پہ ایک پین میں آئل لیا اور جتنے بھی بریڈ پیسز تھے ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے تو یہ بہت بہت مزیدار اور آسان ایک ریسپی ہے شاہی ٹکڑے تو ویسے ہر گھر میں بنتے ہیں دیکھیں اس طرح کے گولڈن آپ نے براؤن کرنے ہیں اس طرح فرائی کرنے ہیں تو بہت مزیقے ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کیا ہم ٹوستر میں ٹوست کر لیں بریڈ کو اور فرائی نہ کریں تو ٹیسٹ میں ضرور فرق کریں گا یہ ایک ریسپی کا ایک حصہ ہے جو کہ آپ نے فالو کرنا ہے دودھ ابل رہا ہے ساتھ میں ہم نے کون فلور کو تھوڑے سے دودھ میں مکس کر کے اس دودھ میں ڈالنا ہے دودھ کو آپ نے پکانا ہے تاکہ گھڑا ہو جائے اور پھر مہنگائی کی وجہ سے میں تھوڑا شارٹ کٹ کر رہی ہوں تو اسی لیے میں کون فلور ڈال رہی ہوں کچھ لوگ کسٹڈ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ مجھے بلکل مزہ نہیں دیتا تو دودھ گھڑا کرنے کے لیے پہلے تو آپ اچھی طرح پکائیں اور پھر اس کے بعد ابلتے دودھ میں کون فلور دو ٹیبل سپون جو ہم نے تھنڈے دودھ میں مکس کیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح اس کو ویس کی مدد سے مکسنگ کریں گے جب اچھی طرح یہ پک جائے ہمارا دودھ تو پھر ہم آگ بند کر دیں گے لیکن دودھ تھوڑا سا گارا ہونا چاہیے اب ہم نے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہے ہوں کہ اس طریقے کا ٹیکسچر ہونا چاہیے کیونکہ یہ تھنڈا ہو کر خود بھی تھوڑا سا تھک ہو جائے گا اب جو دش میں نے آپ کو دکھائی تھی اس میں ہم لیئرز لگائیں گے پہلے بریڈ کے تو یہ بریڈ کی ہم نے جتنے بھی اچھے طریقے سے لیئرز لگا کر کور کر لیا اب ہم دودھ اس میں ڈال دیں گے دودھ گرم گرم ہی ڈالیں گے تو بریڈ میں اچھی طرح سوک ہوگا اور یہ ہم نے فریج میں ریفریجریٹ کرنا ہے کوشش یہ کریں کہ اوور نائٹ ریفریجریٹ کریں اس ڈیش کو یہ ہم نے دودھ کی تہہ لگا کر پھر اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے ڈرائی فروٹس ڈالے اور ایک اور لیئر بنائی جتنا آپ کے ڈیش کا اس میں گنجائش ہے آپ اتنی لیئرز لگائیے گا میرے تین لیئرز بنے تھے اور اب اس کے اوپر دوبارہ سے میں دودھ کا ایک لیئر ڈالوں گی اور اسی طرح ہم نے ریپیٹ کرتے رہنا ہے اور اسی طرح ہم ڈرائی فروٹ بھی ڈالیں گے اور اینڈ میں آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اس کی سرونگ کیسے کرنی ہے دیکھیں اس طرح میں نے 3 لیئرز کیے بریڈ کے اور بلکل کنڈنس ملک کی طرح دودھ ہو جاتا ہے بہت ٹیسٹی پھر میں نے لیا تھوڑا ایک ٹیبل سپون کوکو پاوٹر ایک ٹیبل سپون ڈرائی ملک ہی لیا خوشک دودھ اور ایک ٹیبل سپون آئسنگ شکر یعنی ایک ٹیبل سپون چینی کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور چانی کی مدد سے ہم اوپر تھوڑا سا وسک کر دیں گے سپرنکل کر دیں گے تو یہ ایک بہت اچھی لک بھی دیتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی کافی حد تک ورک اور آتا ہے اب ہم نے پوری رات اس کو ریفریجریٹ کیا فریزر میں بالکل نہ رکھے گا اور کسی بھی ٹائم ناشتہ لنچ یا ڈینر کسی بھی ٹائم اس کو آپ سرف کریں اور میرا تو فیورٹ ٹائم آ گیا ہے یعنی اس کو بہت مزے کا چلد ہے اور میں ابھی اس کو ٹیسٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ٹیسٹی بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور بہت تھنڈا تھنڈا اور جیسے کہ گرمیوں کا ویدر آ رہا ہے تو یہ بہت مزے کرے گا آپ اس میری ریسیپی کو اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کسی اور شاہی ٹوکرے کی ریسیپی کو چاہتے ہیں تو میرے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فرینز اور فیملی میں بھی ضرور میرے چینل کو شیئر کر دیں نیکسٹ ریسیپی تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ